ہلو ایفریون ویوکم بیک تو مائی چینل فرنس آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ لوگ کو ریجسٹریشن کرنا ہے ساری چیزیں میں اچھے سے ڈسس کروں گا اور اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو انکر دیں اس سے آپ کو لیٹس جوب اپ ڈیٹ اور ایکزام نیوز ملتے رہے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنس یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو فل کرنی ہوں گے پھر انفرمیشن کو سیف کر دینا ہوگا میں آپ لوگ کو افیشل نوٹیفیکیشن میں دکھاؤں گا وہاں اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں میرے ساتھ تو یہاں پہ آپ لوگ اس سٹیپس دیکھ سکتے ہیں سارے ہی چیزیں کس طریقے سے آپ لوگ کو ریجسٹر کرنا ہے ساؤتھ ایسٹن ریلوے میں اس کے بعد جو رہے گا آپ لوگ کو اپلائی ناؤ پہ کلک کر دینا ہوگا پھر یہاں پہ آپ لوگ کو ساری کولم جو ہیں وہ فل کر دینی ہے یہاں پہ آر یو آر پی ایف اور آر پی ایس ایف ایمپلائر ہے تو یس یا پھر نو اور آر یو کرنٹلی ورکنگ ویڈ ساؤتھ ایسٹن ریلوے یس یا نو پوسٹ ڈیٹیل گوڈز گارڈ آپ لوگ کی جو ہے ویب پوسٹ ہے یہاں پہ پرسنل انفرمیشن میں کینیڈیٹس فادرز نیم مادرز نیم ڈیٹ آف برٹھ ریلیجن جنڈر اور میریٹل سٹیٹس فل کرنی ہوگی اگر آپ فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہیں تو یس کر دینا ہوگا اور ایک سرویسمن ہے تو بھی یس یا پھر نو ایمیل آئی ڈی کنفرمیشن موبائل نمبر اور ویزیبل مارکس آف آئیڈنٹیفیکیشن مول اور ایکسیکٹرا اور اینی بوڈی اس کے بعد ایڈریس فور کمیونکیشن ان کیپیٹل لیٹر میں آپ لوگ کو فل کرنی ہوگی اور پرمنٹ ایڈریس اگر سیم ہوگی پرمنٹ ایڈریس تو یہاں پہ آپ لوگ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن آپ لوگ کو اپنی ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن کی ریٹیل اس میں فل کر دینا ہے ہائے سکول یا انٹرمیڈیئٹ اس کے بعد آپ لوگ کیپچا فل کر کے کنٹینیو کر دینا ہے فرنس تو یہاں پہ ریلوے گوڈس گارڈز میں جو ریکیورمنٹ نکلی ہے جو لاسٹ ڈیٹ رہے گی 23rd of December بتائی گئی ہے 24th of November سے سٹارٹ ہو چکی ہے آپ لوگ اگر ایلیجیبل ہیں تو اپلائی کرنا شروع کر دیں اس کی جو مینیمم ایج 18 years بتائی گئی ہے اور میکزیمم ایج 45 years اور اس پر گورمنٹ رول جو ہے ریلیکسیشن مل جائے گا کل پت جو ہے وہ 500 پلس ویکنسی ریلیز ہوئی ہے All India اپلائی کر سکتے ہیں میل ہو یا فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بھی فیس آپ لوگ کو نہیں دینی ہوگی اس میں تو یہاں پہ اوفیشن نوٹیفیکیشن پہ ہم چلتے ہیں جنرل ڈپارٹمنٹل کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن نوٹیفیکیشن رہے گی آپ لوگ کے آن لائن ہے اس میں اپلیکیشن رہے گی آپ لوگ کی ساؤت ایسٹن ریلوے میں جہاں پہ گوڈز گارڈز کے لیے پوست آپ ٹوٹل پوست دیکھ سکتے ہیں انریزرو کے لیے 277 اس میں جو پیسکیل اور جی پی رہے گی باون سو سے لے کے بیس ہزار دو سو وید جی پی روپیز ٹوینٹی ایٹھ ہنڈڈ لیول فائیو آف سیونتھ پی سی کے تحت آپ لوگ کی رہے گی مینیمم ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن یہاں دیکھ سکتے ہیں اور بھی پروف آف ایج ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن موڈ آف ایگزامینیشن فی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نل بتائی گئی ہے موڈ آف ایپلیکیشن آن لائن رہے گا آپ لوگ کا 24 آف نومبر سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اور لازدے 23 آف دیسمبر بتائی گئی ہے یہاں پہ سیلیکشن پروسیجر جو بتائے گئے ہیں آپ لوگ کا یہاں پہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کندگ کر آئی جائے گی اس کے بعد جو ارن مارک آؤٹ آف ڈیریک ریکوپمنٹ ویکنسی سیڈرڈ کمپیوٹر بیس تس ویل بی دیر فور ایس پر دی لیویل آف آر آر بی examination of notified posts for open market candidates the question said in the computer based test will be of multiple choice رہیں گے the question paper will be said in english and hindi only and the questions are likely to include subjects pertaining to general awareness arithmetic general intelligence and reasoning the question paper will be of 90 minutes duration for 100 objective questions ہوں گے each question ہر ایک question جو ہے ڈماغ 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 for each question بتائی گئی ہے اس کے بعد there will be no supplementary examination for any candidate who are absent for computer based test یہ بتا دی گئی ہے آپ لوگ کو پہلے ہی